موسیقی 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 کی خیتی کر رہا تھا اگر یہ آیدیا کی بات کہی جائے تو آیدیا میں کیا تصویر تھی ان کے فول سب مندیروں پر ان میں بس دیوتاؤں پر ان کے رام پر بھی چڑھائی جاتی تھے مسلمان وہاں خڑاؤ بنیاتے ہیں جو لکڑی کی جوتیاتے ہیں اور پیشے میں انہی کو جانا جاتا ہے کہیں روشی مونی سنیاسیر رام بھک سب مسلمانوں کی بنائی خڑاؤ پہنتے رہے سندر بھوان مندیر کا سارا انتظام تو چار سو سال تک ایک مسلمان کے آتون ہی رہا انیس سو انچاس میں اس کی کمان سمالنے والے مننوم یا تیس ستمبر انیس سو بیانت تک اس کے میننجر ہی رہے ہیں اگر والوں کے بنائی ہوئے ایک مندیر کے ہر انٹ پر سات سو چھے سی لکھا ہوا ہے اس کے لیے ساری انٹے راجہ حسین علی خان نے دی تھی کسے سچ مان لیا جائے کیا مندیر بنانے والے بے اگر والوں سنکیتے یا پھر دیوانے تھے حسین علی خان جو مندیر کے لیے انٹے دے رہے تھے ایک نمبر سات سو چھے سی نے اس مندیر کو سب کا بنا دیا تھا کیا بس چھے سمبر انیس سو بیانتو یہ سچ ہے چھے سمبر انیس سو بیانتو کے بعد حکومت نے آیودیا کے زیادہ تر مندیروں کو اپنے قبضے میں لیا وہاں تالے پڑ گئے آرتی بھی بند ہوگی لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا بند دروازوں کے پیچھے بیٹھی دیوی دیو تا کیا کوستے ہوں گے کبھی انہیں جو ایک گمبت پر چڑھ کر رام کو چھو لینے کی کوشش کر رہے تھے سونے پڑے حنمان مندری اسیتہ رسوی میں اس خون کی بو نہیں آتی ہوگی جو رام کے نام پر آیودیا اور بھارت میں ایک سماج کا بہایا گیا آیودیا ایک شہر کے مسئلے میں بدل جانے کی کہانی ہے آیودیا ایک تہزیب کے مر جانے کی کہانی ہے گنگا جمنی تہزیب مر گئی مسجد کی شہدت کے بعد فسادات کا دور دور آئے گیا پولیس کے رہوئے پر بھی سوالات اٹھائے گئے بمبئی میں شیوسینہ کی جانب سے ایک طرح مسلمانوں کا قتلیام کیا گیا اسی کے پس منظر میں دوہزار دو میں گودرہ ریوے میں کارسویکوں کو زندہ جلانے کے بانے ہزاروں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی رامندیر تحریک نے ملک کی تصویر کو ہی بدل کے رکھ دیا دوسری طرح مسلمان خوف کے سائے میں جینے لگے فسادات میں انتظامیہ کی جانب سے ایک طرفہ کاروائی بھی چرچہ کا موضوع بننے لگا سچر کمیٹی رغنہ کمیٹی کے ساتھ میرٹ بھاگلپور ممبئی گجرات میں سو انیس سو پچاسی سے لے کر دوہزار دو تک تین بڑے فسادات ہوئے ہیں جس میں سینکڑوں مسلمان مارے گئے مسجد کی شہدت کے بعد ہندو راشت واد اُبھر کر آیا مسلمانوں کے خلاف نیرٹیو اور تیز کیا گیا ویسا میڈیا کا تو اپنا رول تھا ہی مسلمان یعنی بابر کے اولاد مسلمان موغلوں کے ونچج انہوں نے ہندووں پر ظلم کیا ہے لہٰذا شہروں کے ناموں کو بدلنا یا پھر چھوٹی سی چھوٹی واداد کو مسلمانوں کو کڑگرے میں کھڑا کرنے کی گویا ہے ایک رسم ملک میں شروع تمام بدلتے حالات کے باوجود لیکن کہیں پر بھی مسلمان بدلتا نظر نہیں آئے بجائے قومی ملی اتحاد کے اور بھی آپس میں لڑنے لگا برے لیوی دیوبندی کے لڑائی عمومان زیادہ رہی کیونکہ یہی تو مسلمان زیادہ تھا بھارت میں دیکھے جاتے ہیں پھر اس میں بھی اور سب ڈیویزن ہونے لگا پھر لوگوں میں دیکھتر کی دینی بیزاری بھی نظر آنے لگی دیرے دیرے مذہبی روجان بھی کم ہونے لگا بھلے آپس میں لڑتی جھگڑتے تھے لیکن کچھا تک مذہبی تھے یوں کہیے یہاں علم بھی بڑھ گیا لیکن جو مذہب سے محبت تھی اور عقیدت تھی وہ کہیں تو گھٹتی نظر آنے لگی گناہوں سے ڈارتا بھی تھا پہلے اگر بات کہہ جائے تو لوگوں کو بری لگتی ہے پر کہنا بھی ضروری ہے کچھ معلومیوں نے مسلکی دکانوں کو چلانے کے لیے امت میں تفرقہ پیدا کیا اور حالات سے آگا کرنے کے وجہ اپنے مفاد کے لیے اصل دشمنوں کے خلاب تیار کرنے کے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے خلاب کھڑا کیا دوسری طرف ساجشے مسلسل جاری تھی پھر اچانک کچھ لوگوں کو مسلمانوں میں تعلیم کی کمی ہونے کا انہام ہوا تو اسلامی تحزیب تربیت کے دنیای تربیت دینا فقر سمجھنے لگے آج بھی کچھ آئے سائی پی ایس کے باتیں کرتے رہتے لیکن اگر قوم کی ملت کی محبت ہی نہ ہو تو وہ بڑے ہودے پر بیٹھ کر ہم پر ذرتی کرے گا اور یہی ہوا اور اب تک یہی چل رہا ہے آج ہی کی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ راجستان کے ساتھ تین ریاستوں میں بھاجپا نے جیت درج کی تو راجستان کے ہوا محل کے بھاجپایں ملے بالمکند آچاریا نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے مسلمانوں کے دکانوں ہوتلوں پر دھاوا بولا اور یہ بند کرنے پر مجبور کرنے لگا اور دادا گیری کرنے لگا اور حکم دیا کہ اسے بند کر دیا جائے جتنے بھی مسلمانوں کے ہوتل سے جب پولیس آئی تو پولیس کو بھی من مانی باتیں سنانے لگا مطلب بات کہاں تک پہنچ چکی ہے اور اس کی شروعات یہی آیودیا کی تحریک سے ہوئی اور اگر ان تمام کے لیے اگر مسلمانوں کو ہی ذمہ دار ٹھرائے جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ جب شروعات میں ظلم کیا جارہا تھا تو آواز اٹھانی چاہیے تھی یہ نوبت نہ دی حضرت علی کا قول ہے کہ جتنی دیر سے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ گے اتنی زیادہ قیمت آپ کو دینی پڑتی ہے اور ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی قانون ہاتھ میں لینا ہے ملک کا سویدان ہے اور آج بھی زندہ ہے پر جس قوم کو ظلم سہنے کی یہ عادت پڑی ہو اور اس ظلم میں بھی اتمنان محسوس کر رہا ہو تو اس قوم کا زلیل ہونا یقین ہی ہو جاتا ہے بابری مسجد کی شہادت صرف شہادت نہیں ہے بلکہ یہ پہلی وارننگ تھی پر ہر اشارے کو مسلمانوں نے نظر انداز کیا اور آج بھی اسی گفلت میں ہے کچھ تو کہتے ہیں کہ دکانوں کو بند کرنے سے گہروں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن ہر بات کو فائدہ نقصان میں طولہ نہیں جاتا کچھ باتیں آپ کے ضمیر سے تعلق رکھتی ہیں آپ کے ضمیر کو جھنجوڑتے ہیں آپ کا ضمیر زندہ ہونے کی دلیل ہوتی ہیں اور مجزد کی شہادت کو یاد کرنا بھی اسی کا حصہ کہہ سکتے ہیں بھلے عدالت نے فیصلہ مخالف سنت سنایا ہو عدالت کے فیصلے کو بھی تسلیم کرتے ہیں پر اتمنان ہمیں آج بھی نہیں ہے ہمیں افسوس تو قیامت تک رہے گا کیونکہ بابری مجزد کی یادیں ہمارے سینوں میں ہیں اور اسے کوئی مٹا نہیں سکتا بھلے آپ نے ڈھانچا گرا دیا آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی